موسیقی جناب ان کی اصل جگہ پنجاب کی جیل یا تھانہ سرور روڈ کی کسٹڈی نہیں ہے بلکہ ان کا اصل مقام ہے وہ جگہ جہاں پر اس وقت already 102 افراد مقیم ہیں اور ان کا جو ٹرائل ہے صرف اس ایک بندے کی گوائی کی وجہ سے رکا ہوا ہے اس ایک بندے کی ٹرائل کی وجہ سے رکا ہوا ہے ورنہ ہم نے تو پورا اپنا کام مکمل کر لیا ہے صرف اس کی گوائی آنی ہے اور اس کے بعد دھڑا دھڑ جناب وہ جو سزائیں ہیں اس کے عمل کا آغاز ہو جائے گا لہذا حسان خان نیازی کی نہ صرف اس مقدمے کے اندر شمولیت ان 102 افراد کے جو مستقبل ہے اس کا تائین کرے گی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ حسان نیازی صاحب کے ساتھ ہونے والی تفتیش اس بات کا بھی تائین کرے گی کہ چیئرمن پاکستان تحریکین صاحب سابق وزیراعظم جناب عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ مطرمہ بوشرف بی بیدہ کی کرنا کیونکہ اس گوائی کے نتیجے میں اس پوچگچ کے نتیجے میں جو حسان خان نیازی کے ساتھ ہونی ہے اس کے بعد ان دو شخصیات کے بھی مستقبل کا فیصلہ ہونا ہے جس کے بارے میں جو اشارے ہیں وہ یہی مل رہے ہیں کہ ان دون شخصیات کا جو آخری مقام رہ جائے گا نو مئی کے واقعات میں وہ صرف اور صرف ڈیتھ سیل ہی ہوگا اور یہ بہت ہی خطرناک قسم کی پیش رفت ہوگی عمران خان صاحب کے لیے یہ صورتحال کیسے ڈیولپ ہوگی یہ ایک امپورٹنٹ سوال ہے اور یہ سوال بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ کیا حسان نیازی صاحب پاکستان کی اعلیہ عدالتوں میں پیش ہونے کے بعد جب ان کو اپی کا حق ملے گا تب وہ عمران خان صاحب اور بوشہ بی بی کے خلاف دی جانے والی اس سٹیٹمنٹ پر جو وہ فوجی عدالتوں میں دیں گے کیا اس کے اوپر وہ قائم رہ پائیں گے اور اس کے نتیجے میں کیا عمران خان صاحب اور بوشہ بی بی کے خلاف جو سزائیں ہیں وہ انٹیکٹ رہ پائیں گی یہ ایک امپورٹنٹ ڈسکیشن ہے اس کے اوپر آپ کے ساتھ بات کروں گا لیکن اس سے پہلے ایک ٹویٹ ہے جو آپ کو دکھانا بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ ٹویٹ آپ اس وقت اپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں یہ ٹویٹ کسی اور کا نہیں ہے بلکہ یہ پاکستان کے مرد آہن جناب وہ جو ہیں شہباز گل صاحب ان کی طرف سے یہ ٹویٹ ہے اور یہ ٹویٹ ہے ہنام جو ہے پرویز بٹ صاحب ان کے حوالے سے جن کو لندن کے اندر حراستگی کا سامنا کرنا پڑا تھا اس وقت جب وہ اپنے سب زادے کے ساتھ لندن میں گھوم پھی رہی تھی اس کی چھوٹیوں میں انجوائے کر رہی تھی تو اس طوران پاکستان طریقے انصاف سے تعلیم اکھنے والے وہ جو گ گلیوں میں نہیں پھرتے پھرتے رہتے ہر وقت جہاں پہ بھی ان کو کوئی شکل نظر آجیے کہ اس کے اوپر وہ بارک کرنا شروع کر دیں گے وہاں پہ گزر رہے تھے وہاں پہ کسی نے دیکھ لیا پہچان لیا ہنا پرویز بٹ صاحبہ کو اور اس کے بعد جناب انہوں نے پیچھا کرنا شروع کر دیا گٹے نو پہ گے اور اس کے بعد جناب اس طرح کی وہاں پر انہوں نے جو ایک طوفان بتمیزی اٹھایا جو جس طریقے سے انہوں نے ان کو گلیاں دی اپنی بیٹے کے سامنے وہ بہت زیادہ ایک تکلیف دے سیچویشن تھی اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے سیاسی اختلاف اپنی جگہ پر لیکن اس اختلاف کو اس حد تک لے کے آ جانا ہے کہ کسی بھی شخص کی جو ذاتی ازادیاں ہیں وہ کمپرومیز ہو جائیں یقینی طور پر اس کے اوپر اس کو کنٹیم ہی کیا جا سکتے ہیں اس کے علاوہ اور کوئی صورتحال نہیں ہے یہ جو ٹویٹ جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں شباز گل صاحب کا اس میں بھی انہوں نے ہنا بڑھ صاحبہ کے ساتھ لندن میں پی آنے والے واقعی مضمت کی اور کہا ہے کہ جنابی افسوس ناک بھی ہے اور یہ غلط بھی ہے لیکن ساتھ کوئی فرماتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ جو تمام لوگ آج ہر بات کر رہے ہیں جو یہ بات کر رہے ہیں ان کو شرم دلائیں کہ یاسمین راشد شندانہ گلزار شینی مزاری ختیجہ شاہ نادیہ حسن طیبہ راجہ سنم جعوید آلیہ حمزہ بھی اسی قوم کی بیٹیاں ہیں جب ان پر ظلم ہوا تو یہ منافق خاموش رہے برف میں لگے رہے اس رکعت غیرت سو رہی تھی یا منافقت عروج پہ تھی عزت تو ہر عورت کی برابر ہوتی ہے کہ بغیرت ہی ہوتا ہے جو مخالف کی عورت کو عزت نہ سمجھے جس ملک میں خاجہ آصف جیسے کردار عورتوں پر حملہ آور حملہ کر کے فخر محسوس کرتے ہیں آپ انتازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو شباز گل صاحب ہے انہوں نے یہ مضمت کی آڑ کے اندر جو ایک نیا قابعی ڈالنے کی کوشش کی ہے وہ انہوں نے صرف اپنی ہی یقینی طور پر اگر ان کے ساتھ بھی یہ سب کچھ واقع ہو جن خواتین کو وہ ذکر کر رہے ہیں تو بالکل غیرت اثر نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ یہ بھول گئے کہ مجھے اس بات پر اور زیادہ یقین آتا کہ اگر وہ اس لسٹ کے اندر جناب آسمہ شرازی صاحبہ کا نام لکھتے اگر وہ اس لسٹ میں وہ جو لاہور کے اندر جب امران خان صاحب کا جلوس چل رہا تھا تو وہ جیو کی لڑکی تھی بیچاری جو ہے وہ کور کر رہی تھی اس وقت امران خان صاحب اور جیو کے درمیان چھتیس کا آنکڑا تھا وہ بیچاری یہ وہاں پر رونا شروع ہو گئی تھی بازابتہ وہ نام اس کے ذہن میں نہیں آ رہا اس کے ساتھ اظہاریں اس واقعے کی بھی اظہاریں مضمت کر رہے ہوتے یا وہ تمام خواتین جن کا مزاق اڑایا گیا پاکستان طریقہ انصاف کے طرف سے علی امین گنڈاپور کا نام لے رہے ہوتے اسی ٹویٹ کے اندر جس نے مریم نواز کے اوپر نہائی تھی گھڑیا قسم کے ریمارکت بولے تھے اسی ٹویٹ کے در اگر وہ عمران خان کا ذکر کرتے جس نے مریم نواز کے بارے میں ملتان میں جلسے میں خطاب کرتے ہیں اور اپنی ہی جماعت کی ایک خاتون رکن کی انتخابی کیمپین چلاتے ہوئے یہ کہا تھا کہ مریم میرا اتنا زیادہ ذکر جذبے کے ساتھ نہ کر کیا کرو کہ ہی تمہارے خامن کو شکایت نہ ہو جائے تو یہ وہ تمام جملے ہیں جو پاکستان طریقہ انصاف کی طرف سے کیا گیا اب آسمہ شرازی کے لیے وہ کون سے لفظ ہے جو استعمال نہیں کیا گیا آج ان سب کو بہت اس کے جاوہ بے شمار مثالیں ہیں کس خاتون کی ان کی طرح سے مریم آرنگ زیب جب لینڈن میں موجود تھی اس وقت تو وزیراعظم نہیں تھی اس وقت ان کو روک کے ان کے ساتھ کیا کیا سے لوک کیا گیا یہ عورتیں تو الگ ہیں مرد محفوظ نہیں رہ گئے ان سے ان کی کیا کہنا کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ جو جسٹس ہے نا جی یہ میرے لیے جسٹس اور اور آپ کے لیے جسٹس اور میرے لیے مضمت اور آپ کے لیے مضمت اور یہ میرا اور آپ کا پسند اور ناپسند کے درمیان کے جو یہ جو گری ایریہ ہے اس کو ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کچھ چیزوں کے پنسپلز ہیں ان کو سیٹ کر لینا چاہیے کہ سیاسی اختلاف سیاسی اختلاف ہے سیاسی اختلاف کے اندر میں اور آپ ایک دوسرے کے ساتھ سیاسی انداز میں جس بھی ایک سٹنٹ تک جا کر نپٹیں ہمیں یہ نپٹنے کا حق حاصل ہے لیکن میرے اور آپ کے اس سیاسی اختلاف کو اس لیول پر نہیں جانا چاہیے کہ میری اور آپ کی ذاتی زندگی اس سے متاثر ہونا شروع ہو جائے ویڈیوز بنا گئے جناب وہ اپنے ہوتل میں بیٹھ کے کسی جگہ پر اپنے دوست کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے یہ چور یہاں پہ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں بھائی تیرے باپ کا کیا جاتا ہے چور تو اس وقت ثابت ہوگا بھائی جب اس کو کوئی کوٹا فلو سزا دے گا جب کوئی کوٹا فلو سزا ہی نہیں دے رہا تو اس کے اندر آپ عدالتی نظام کی اصلاح کی طرح توجہ کریں تاکہ کوئی بھی چور نہ بچ سکے حسان نیازی کے لئے کوشش کریں کہ وہ نہ بچ سکے یا حسان نیازی کے لئے کوشش کریں کہ وہ بچ سکے لیکن اس کا ملک یہ نہیں ہے پورے نظام انصاف کو آپ سیٹسائیڈ کر دیں گے یا آپ کسی کی بھی شخصی ازادیوں کو اس کو سلب کرنے کی کوشش کر دیں گے آپ یہ کہتے ہیں کہ حسان نیازی جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر کھڑا ہو کر وہ جو یہاں سے جتے لے کے گئے تھے ان کی پینٹ کو لہرائے اور یہ کہے کہ جناب اس کی پینٹ کا سائز دیکھیں کتنا ہے اس کی ویس سائز پچاس ہے تو اس کو کچھ نہ کہا جائے وہ کور کمانڈر کے گھر کے اندر گھوچ جائے وہاں پر جا کر توڑ پھوڑ کرے وہاں پر جا کر اس گھر کو نظر آتش کرے اس کو کچھ کوئی نہ کہے ایسا ممکن نہیں ہے لیکن اگر یہی کام کوئی اور بندہ کر رہا ہو جو آپ کا سیاسی حریف ہے تو آپ اس پر یہ کہیں کہ جناب اس کی اوپر آسمان توڑ دیا جائے یہ میرے اور آپ کے درمیان جو اس حوالے سے جو فرق ہے نا ریڈ لائنز میرے لیے کچھ ریڈ لائنز اور آپ کے لیے کچھ ریڈ لائنز اور ان ریڈ لائنز کا خاتمہ ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے کیونکہ جب تک ان ریڈ لائنز کا خاتمہ نہیں ہوگا ہم کسی بھی طور پر آگے نہیں بڑھ سکیں گے اور ہمیں اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر ہمیں حقیقی معنوں میں پسند اور نا پسند کے اس دائرے سے باہر نکل لاؤں گا ادروائز ہم اسی وشش سائیکل کے اندر گھومتے پھریں گے اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا اب اگر ہم آسان نیازی صاحب کے کیس کی طرف جائیں اور آپ کو میں یہ بتاؤں کہ آسان نیازی صاحب کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے تو یہ یقینی طور پر آپ کے بہت ہی زیادہ حد تک چوکا کے رکھ دے گا حسان نیازی صاحب جناب اس وقت موسٹ وانٹڈ فیجیٹیو تھے یہ نو مئی کے واقعات میں اور حسان نیازی صاحب ان تمام لوگوں میں شامل ہیں جو نو مئی کے واقعات کے ماسٹر مائنڈز اور ایکزیکیوشنرز کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے اور ان کا پکڑے جانا ان کی گرفتاری ہو جانا اس پورے کے پورے نیکسس کو ایکسپوز کرنے کے لئے کافی ہوگی اور یہ بات آپ کو بہت اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ فوج کی آلہ کے عادت اپنے ایک نہیں دو نہیں بلکہ تین مرتبہ کور کمانڈرز کانفرنسز کے اندر اس بات کا اس عظم کا واضح طور پر اظہار کر چکے ہیں کہ جب ہم سب کچھ بھول سکتے ہیں لیکن یہ نو مئی اور شہدہ کی یادگاروں کی بے حرمتی کو کسی بھی صورت فراموش نہیں کیا جا سکتا اور اسی لئے یہ جو ملٹری ٹرائل ہے یہ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کے لئے ایک سو دو افراد جن یہ وہ ایک سو دو میں ذکر اس وجہ سے ایک سو دو کا کر رہا ہوں کہ ایک سو دو افراد کو کسٹڈی میں لینے کی خود گمیٹ آف پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں تصدیق کی ہے انہی ایک سو دو افراد کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ بات نہائید وضاحت کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ ان کا ملٹری ٹرائل ہو رہا ہے اور انہی ایک سو دو افراد کے بارے میں سپریم کورٹ آف پاکستان کو اس بات سے بھی آگاہ کیا گیا ہے جناب کے ان لوگوں کو کسی بھی صورت جو ان کے لیگل رائٹس ہیں ان کو وائلیٹ نہیں کیا جائے گا حسان عزیز صاحب ایک جانب عمران خان صاحب کے رشتہ دار ہیں اس کے اندر بھی کوئی دورا ہے نہیں حسان عزیز صاحب خود ایک وکیل ہے لہٰذا قانون کو ان سے زیادہ بہتر گوئی سمجھتا اور ان کو بھی پتا ہے کہ جناب اس قانون کے ساتھ میں نے کھیل کیسے کھیلنا ہے لیکن اصل پرابلم کیا ہے اصل پرابلم یہ ہے کہ حسان عزیز صاحب کی گرفتاری انفیکٹ اس پورے کے پورے نیکسس کو ہمارے سامنے لے آئے گی جو نو مئی کے واقعات کی بنیاد بنا اب حسان عزیز صاحب اس وقت خبر پختونخواہ پولیس کی کسٹڈی میں ہیں پنجاب پولیس کی ایک خصوصی ٹی پنجاب سے روانہ ہو چکی ہے لاہور سے روانہ ہو چکی ہے خبر پختونخواہ کے لیے تاکہ وہ حسان عزیز صاحب کی کسٹڈی حاصل کر سکے اور ان کو جو ہے وہ لاہور لے کے آ سکے لاہور لانے کے بعد حسان عزیز صاحب کی جو گرفتاری ہے وہ تھانہ سرور روڈ پر ڈالی جائے گی نو مئی کے واقعات میں اور کور کمینڈر ہاؤس کو نظر آتش کرنے یہاں پر دنگا کرنے فساد کرنے فوجی انسکلیشنز کو نقصان پہنچانے اور اس طرح کے دیگر الزامات کے تحت جو ان کے اوپر بے شمار ایف آئی ایرز درج ہیں اس میں سے کسی جو میجر ایف آئی ایر ہے خاص طور پر وہ ایف آئی ایر جس میں نامزد تمام کے تمام افراد اور تمام کے تمام ملزمان جن کی شناخت کی جاسکی ہے جیو فینسنگ کے ذریعے اور ان کو بھیجوا دیا گیا ہے ملٹری کوٹس میں ٹرائل کے لیے اسی ایف آئی ایر میں ان کی گرفتاری ڈالی جائے گی اور پھر ان کو ریمانڈ کے لیے جیوڈیشل مجسٹریٹ کے روبرو پیش کیا جائے گا اور ان سے ریمانڈ حاصل کیا جائے گا اور جس وقت ریمانڈ حاصل کیا جائے گا اسی وقت یہ بات ان کو بتائی جائے گی مجسٹریٹ صاحب کو کہ جناب اس بندے کے ریمانڈ کے ساتھ ساتھ ہمیں اس بندے کی کسٹڈی چاہیے کیونکہ یہ ہم نے ان کو دینا ہے کیونکہ وہ پہنچ گئے جس طرح میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں کہا تھا کہ جناب ساڑھا بندہ ہمارا جو موسٹ وانٹڈ پرشنلٹی ہے موسٹ وانٹڈ فیوجیٹیو ہے یہ ہمارے حوالے کیا جائے ہم نے ہی اس کو لے کے جانا ہے اس کی جو میزبانی ہے وہ ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا اور اس کی میزبانی کا ہم نے بھرپور طریقے سے بندوبست کر رکھا ہے مہمان خانہ ہمارا مکمل طور پر تیار ہے جہاں پر اس میہمان کی بھرپور طریقے سے عزت افضائی کی جائے گی لہذا جو دہشتگردی کی عدالت کے در جب ان کو پیش کیا جائے گا اسی وقت ان کی کسٹڈی کو اپلائی کر دیا جائے گا اور جیسے ہی عدالت ان کی کسٹڈی پروف کرے گی یہ کسٹڈی ان کی مل جائے گی فوجی عدالتوں کو اور یہ جو کسٹڈی ہے یہ مل جائے گی جناب کمانڈانٹ صاحب کو اور کمانڈانٹ صاحب جو ہیں وہ حسان نیازی صاحب کو لے کے رفانہ ہو جائے گی اس کے بعد اصل کھیل کا آغاز ہوگا حسان نیازی صاحب سے نو مئی کے واقعات کے بارے میں پوچھا جائے گا کیونکہ اب نو مئی کے واقعات میں حسان نیازی صاحب کے علاوث صرف دو کڑیاں اور رہ گئی ہیں اور یہ دو کڑیاں جیسے ہی جڑیں گی یہ چین جا کر عمران خان کے ساتھ جڑ جائے گی اس میں سے ایک کڑی ہے مراد سعید اور دوسری کڑی ہے علی امین گنڈاپور جیسے ہی یہ دو کڑیاں ملیں گی بشرا بی بی اور عمران خان یہ اس پورے کے پوری سچویشن سے ایسے جا کر پھس رہیں گے جہاں سے ان کے باہر نکلنے کا امکان نہیں ہے بشرا بی بی کی تو ویسے بھی ڈائری آ چکی ہے فرنزک کی جارہی ہے اور جیسے ہی اس کی فرنزک رپورٹ آئے گی تو بشرا بی بی تو آلڈی دلدل میں دھنس رہی ہیں حسان نیازی صاحب کی گواہی یقینی تو وہ کہتا ہے نا اونٹ کی کمر پر آخری تن کا ہی ثابت ہوگی اور اس کے بعد یہ کہانی ختم ہو جائے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں اب چونکہ نگران سیٹ اپ آگیا اب تو پی ڈی ایم پی ڈی ایم کا رونا بھی نہیں رویا جائے گا حسان نیازی صاحب کی طرف سے دی جانے والی گواہی حسان نیازی صاحب کی طرف سے کیے جانے والے انکشاب عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کو لے کے جائیں گے ٹیت سیل کے لیے ان کا راستہ ہموار ہو جائے گا کیونکہ اس کے علاوہ یہ جو اتنا بڑا واقعہ ہے اس میں عمران خان صاحب کو بیل اوٹ کرنا کسی بھی صورت ممکنی کسی بھی صورت اب عمران خان صاحب آلیڈی تین سال کے لیے سزا یافتے ہیں اب تو وہ ایک سکہ بند جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مجرم موجود ہیں اس کا فیصلہ عدالتوں میں ہونا ہے لیکن وہی پیمانہ جو عمران خان نے نواز شریف کے لیے رکھا تھا اسی پیمانے پر اب عمران خان کو پرکھا جائے گا دیکھیں ایپل ٹو ایپل میچ کیا جاتا ہے اگر نواز شریف سزا یافتہ ہیں تو اب عمران خان بھی سزا یافتہ ہیں لیول پلئنگ فیلڈ آ گئی ہے اگر جو ہے وزیر آزم شباہ شریف کے اہل خانہ اشتہاری تھے تو اس وقت عمران خان کے اہل خانہ اشتہاری ہیں نظر آ رہی ہے اور فیوچر میں حسین عزیز صاحب کی طرف سے دیے جانے والا بیان ایک جانب ایک سو دو افراد کو دی جانے والی سزاؤں میں ایمپورٹنٹ رول پلے کرے گا تو دوسری جانب ان کی طرف سے ہی جانے والا کوئی بھی انکشاف بوشہ بی بی اور عمران خان دونوں کے لیے ڈیتھ سیل کا راستہ ہموار کر دے گا کیونکہ اس کے بعد ان کا اس سیچویشن سے بچنا بیل اوٹ ہونا باہر نکلنا پولٹکس مانا یہ سب کچھ بہت ہی زیادہ مشکل ہو جائے گا اب نرائے کا دور اظہار کی جائے گا آپ کا بہت شکریہ اللہ حافظ